بالعالمین السلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا عبل قاسم محمد وعليه التیبین التاہرین المعسومین ولانت اللہ علی آدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ لینا صبر وصبت اغدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین سلوات بھی جی محمد علی محمد مل کر اس سے بہتر انتعام میں ملن نواز سے ایک سلوات بھیجی جائے سلوات بھیجی جائے سلوات بھی جی دیکھیں اب جو صورت حال ہیں حالات ہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اطراف میں کچھ ہو رہا ہو اور ہم بے خبر رہیں اطراف میں کچھ ہو رہا ہو اور ہم بلکل کہیں اور کی باتیں کر کے چلے جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا نا یہ تو بے حس لوگوں کا کام ہے کہ وہ کچھ رہا ہو باتیں کہیں اور کی کرو ایسا تو نہیں نا جو ہو رہا ہے اس کو تو پیشے نظر رکھا جائے گا چلیے دیکھتے کہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں وہاں تک سنائیں گے زمانہ مانگ رہا ہے ثبوتِ عشقِ حسین مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے سارا دیکھیں ایسے بھی مزہ آئے گا آپ کو سننے کا آپ سیمٹ آئیں گے تو بیٹا بہار بیٹھے نو میرے بچے جوان وہ بھی آگے آجاؤ تو قدم بہت اچھا ماحول بن جائے گا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سننے کا لطف آ جائے مل کر بلند آواز سے ایک سلوات اور انہائے سرمائی ہے اللہ حسین اللہ محمد محمد وہ مجھے یہاں آپ کو خوشنک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن میں زیادہ آتا ہوں نہیں ہاں تو مجھے اشار پڑھنے کا مزہ جعفریہ میں بہت آتا ہے مزہ کہ شیر کا حق ادا ہو جاتا ہے پڑھنے والے کا بھی اور سننے والوں کا بھی زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے اور ستم گروہ کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے لبیک لبیک جہاں زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے اور ستم گروہ کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں لوگوں کو تاریخ سے کوئی سبق حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے سیکھ ہی نہیں رہے سیکھ ہی نہیں رہے انہیں اتنی سی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم اتنے پاور فول اور اتنے طاقتور نہیں ہو جتنے تمہارے باپ ڈادہ تھے مجھے کہ میرے پاس پینتالیس پچاس منٹ ہیں اس میں تاریخ کے دو تین سبق آپ کو دے کے چلیں جزاک اللہ کیا بات پس اتنے طاقتور نہیں جتنے تمہارے طاقتور دے کیا بات ہے سنید دولت طاقت میڈیا تین طاقت ہیں نہیں جس کے پاس ہوں وہ حکومت کرتا ہے دولت طاقت اور میڈیا پبلش ہی اس زمانے میں کیا تھا دولت طاقت میڈیا سب ان کے پاس تھا میڈیا کیا تھا میڈیا تھا میمبر اور محراب یہی تھا نا ایک میمبر تھا ایک میراب نہ اخبار تھا نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی تھا نہ یہ موبائل کی مصیبت تھی نہیں تھی نا نہ سوشل میڈیا تھا نہ یوٹیوب تھا نہ فیس بک تھا نہ ٹویٹر تھا نہ فلا نہ فلا پتہ نہیں کیا 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 کچھ بھی نہیں تھا نہیں تھا ایک میڈیا کا ذریعہ تھا بس ایک اور وہ کیا تھا محراب اور نوے سال محراب سے بھی ممبر سے بھی تاریخ ہے بھائی ہم بھی چارے ذرا بل میں یہ بھی تو اضافہ کرو نوے سال محراب سے بھی ممبر سے بھی علی پر تبرہ ہوا ہے ہاں بھائی ہوا ہے تاریخ ہے آپ مانو نہ مانو علی پر تبرہ ہوا سبو شتم ہوا اتنا ہوا سنیں ابھی ابھی آپ لگائیں گے نعرے پہلے میری بات سنیں ہوا کیا اتنا ہوا اتنا ہوا کہ لوگوں لوگ نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے علی حسن حسین بیٹی کا نام فادمہ نہیں رکھ سکتے اپنے خیال میں بنی امیہ نے ایسا کاف دکھائے دیکھو اپنے نام مٹا دی اپنے نام جو نام لے گا مار دو پکڑ لو زدہ درگور کر دو ٹکڑے کر دو یہی اشرا پڑھنا ہے ہم آج کل گلستان زہرہ میں ایبٹوٹ پر ایک سلوات بھیری محمد آل محمد بھر ایک بار اور بلند نواز سے مل کر سلوات انہائز رمائی ہے ٹکڑ ہے یہی پڑھ رہے آت کے لیے یہ موضوع ہے مارا وہاں مار دو کار دو زندہ دو پر ڈال دو خوش جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں جھوٹے گوا لے آؤں ابھی پڑھ کے آئیں جناب حضر ابن عدی صحابی رسول بھی اور صحابی اہلی بھی لیکن علی کی دشمنی میں لوگ یہ بھول گئے کہ وہ صحابی رسول بھی ہے جو صحابہ کے ٹھیکے دار بنتے ہیں صحابی کا ذکر نہیں کرتے بھئی اس کا بھی تو ذکر کرو نا صحابی رسول کیوں نے ذکر ہوتا نہیں کیونکہ اس کا سرہ ملتا ہے علی کی محبت سے حضر ابن عدی کا سرہ کہاں سے مل رہا ہے علی سے حضر ابن عدی یمانی کا ذکر نہیں ہوتا کیوں نہیں کرتے صحابی ہے صحابہ سرہ رسول ہے کیوں نہیں کرتے نہیں ذکر نہیں ہوگا کیوں سرہ مل رہا ہے علی سے سلمان فارسی صحابی ہے کہ نہیں کہاں بھائی سن لو سارے بتا رہا ہوں سب کو سلمان فارسی صحابی کیوں نہیں ذکر کرتے کیونکہ سرہ ملتا ہے علی سے ابو درغفاری صحابی ہے رسول دونہ جمعہ کا خدمہ کیسے دے دیں دوٹ بھستی ہے بتانا پڑے گا نا کیا ہوا عبدالعفاری کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ اندھا کے رسول نے فرمایا کہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے چخص پر سایا نہیں کیا بتانا پڑے گا کب کب جلا وطن ہوئے بتانا پڑے گا کہا انتقال ہوا سہرہ میں ہے نا سب بتانا پڑے گا تو صحابی نہیں ہے مقداد صحابی نہیں امماری آسر صحابی نہیں اچھی بھئے خزائمہ ابنہ صحابی صحابی نہیں امماری آسر یہ سب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں تو کرو نازل ارے چھوڑو حضرت ابو ایوب انساری کتنا ذکر بتائیں گے بچوں کو حضرت ابو ایوب انساری میزمان رسول تھے بات ختم میزمان رسول تھے رسول تھے رسول مدین میں ان کے گھر آکے ٹھہرے تھے ناکہ ٹھہر گیا تو قصہ ختم آگے بتاؤ نا بھاقی کیا کیا ساری زندگی کس کا ساتھ دیا کن جنگوں میں کس کے ساتھ تھے علی کے زمانے کی جنگوں میں کہا تھے ابو ایوب انساری ابو ایوب انساری کا گھر جلایا گیا تھا کسی نے جلایا تھا جاؤ ڈھوڑو نا کہ ابو ایوب انساری کیوں گئے تھے خسطنطنیہ اور رومیوں کے خلاف جہاد کرنے گئے تھے گئے نہیں تھے لشکر کے ساتھ بڑے ہو گئے تھے ضعیف تنگ کیا جاتا تھا گھر جلائے جاتے تھے گھر پہ عملہ کیا جاتا تھا آج تک وہی سندن چاہ رہی ہے کوئی نہ ملے تو بیچارے مسیحیوں پہ ٹوٹ پڑو وہ غریب ان غریبوں کے گھر جلا لیے شرم آئی شرم آئی یہ اسلام ہے یہ دین ہے جن کی جان و مال کی حفاظت تم پر واجب تھی انہی کے گھر جلا لیے بڑی دلیری دکھائی بڑی بہادری دکھائی ایک معمولی سی اور غریب اقلیت پہ ٹوٹ پڑے جاتے تھے غریب اور معمولی ستر ست پر اسی سال میں کسی نے بیچارے ان چار مرلے کا گھر بنایا ہو گیا ٹھوک ریا عادت جو پڑ گئی ہے گھروں کو جلانے کی جاں ڈھوڑو نا تاریخ میں کس نے کس کے کب گھر جلائے ہم تو ابو عیوب انساری سے شروع کر رہے ہیں پرا نہ ماننا بھائی ہم نے کہا سے شروع کیا جناب ابو عیوب چابر ابن عبداللہ انساری صاحب ہی نہیں کیوں نہیں ذکر کرتے ہو بتانا پڑے گا کیونکہ نقل کرنے والا ہے حدیث کسا ہے نا ان جابر ابن عبداللہ انساری ان فاطمت زہرہ قال قالت فاطمت ہے نا یہ ہے نا حدیث کسا کیوں نے ذکر کرتے جابر کیا کیونکہ اہلِ بیعت سے سرہ ملتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات ہماری یہ سب صحابہ نہیں ہے تو ہم نے بھی تیہ کر لیا آئندہ سال زندگی رہی بلکہ شروع کر چکے ہم پچھلے سال سے کہ صحابہ کیا ذکر کروں گا آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو فیرز تیار کیے ویسے تو گیارہ سو دس ہیں لیکن جو مستند ہیں نو سو پچاس صحابہ کی فیرز بنا چکے ہیں یقین کرے کوئی مبالغہ نہیں میری آواز ٹیپ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے نا مجھے معلوم اس لئے میں ادھر ادھر کی مارنا آج کل جو ہے نا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا اب یہ پکڑ لیتا ہے کیمرہ ادھر ادھر کی جو چھوڑ دے نا پکڑ جاتے ہیں سورا اور وہی کہاں کی یہ ہاں کر رہے ہو کہاں کی چھوڑ رہے ہو سمجھ میں آری بات ہے سارے نو سو صحابہ جس کو چاہے ہیں میرے پاس جمع کی ہوئے تفصیلات تو اتنا میٹر ہویا صحابہ پر میرے پاس کہ آگے پانچ سال تک مجھے اب کسی نئے میٹر کی ضرورت نہیں ہو کیا بات ہے کیا بات ہے ہمارے پاس بڑے راستے ہیں بھائی ہمارے پاس بڑے راستے ہیں تم نے کیا سمجھا ہم صحابہ کا ذکر نہیں کر سکتے اوہ بھائی گنتی کے نام تمہارے پاس ہیں ہمارے پاس سیکڑوں ہیں پھر نہ کہنا پھر نہ کہنا کہ وہ یہ صحابہ کا ذکر تم کہاں سے لیا ہے ہم لائیں گے بھی تمہاری کتاب سے مجھے 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 کی بات یہ ہے تم بتاتے نہیں اور باتیں اپنے لوگوں کو ہم بتائیں گے تمہارے لوگوں کو آؤ بھائی ہم پر انظام لگاتے ہیں نو آؤ ہم تمہیں صحابہ کا ذکر سنائیں پھر یہ چلائیں گے خدمہ میں نہیں پابندی لگاؤ پابندی لگاؤ صحابہ کے ذکر پہ پابندی لگاؤ جو ذکر کرے گا اس کی ایف آئی آر کٹنے آہ آہ پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا جو بھی ذکر کرے گا اس کی ایف آئی آر کٹنے جیسے ایک زمانے میں حدیث پہ پابندی لگ گئی تھی نا نہیں خبر تھا حدیث بیان کیوں کی جو حدیث بیان کا کوڑے لگاؤ کیا کروں گا جنب قرآن کی آیات کو کہاں لے جاؤ گے سرکار قرآن کو کہاں لے جاؤ گے قرآن کی آیات کو کہاں لے جاؤ گے قرآن پکار پکار کر کہے گا کیا کیفیت تھی تمہاری خندق والے دن تم کو کہہ رہے تھے کہ گھر اکیلے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے گھر کی بات نہیں تھی بلکہ تم خوف زدہ تھے در رہے تھے اپنی جانس کیا کہو گے وہاں جا ہنین کی منظر کشی کرے گا قرآن کیا ایسے دوڑے جا رہے تھے تم جا اہد کی منظر کشی کرے گا قرآن سنا صحابی کا ذکر ہم سے سنو ہمارے باہم نے کہا نا کہ پورا سال کیا دو سال تین سال پڑھتا رہوں گا میرے پاہ کم نہیں ہوتا میٹھا اتنا اصحاب کا میں نے مال جمع کر لیا جنگ اہد جب ہم پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم علی کا ذکر علی کا ذکر ہے بھائی ہم کیا کریں مجبوری ہے آج بھی ہم آج ہم علی کا ذکر نہیں کریں گے لیکن خدبہ خود ہی آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں بھائی ہم علی کا ذکر نہیں کر رہے بھی اہد میں آج لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدبہ خود آخر میں آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے ہے نا کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں اور بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ منتظکر کرنے نہیں جا رہا میں تو صرف اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ جنگ اہد میں گیانہ سو کا لشکتہ مسلمانوں کا کتنا تھا اوہ جناب فخر سے دیکھتے تھے اپنی تعداد کو اتنی بڑی تعداد عبداللہ ابن عبی منافق کی سربراہی میں کتنے نکل لیے تین سو اسکول میں پڑھتے ہو بچوں یا خالی پس ایسی نکل لیتے ہو ریجسٹر میں حاضری لگا کے اتنا تو پڑھ لیا کرو جتنا وہ پڑھاتے ہیں باقی ہم پڑھا دیں گے بے فکر ہو جاؤ لیکن پاس ہونے کیلئے وہ پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے اوہد میں کتنے نکل گئے تین سو ہزار سے گیارہ سوگل اشکر تین سو نکل گئے منافق تاریخ نے بھی یہی بتایا سیرت نے بھی یہ بتایا جہاں بھی جنگ اوہد لکھی جائے گی اس کے بغیر نامکمل ہے ہے کہ تین سو منافقی اچھے جو گیارہ سو ہزار کا یا گیارہ سوگل اشکر آئے تک کہاں سے آئے تھا بھائی مدینہ سے آئے تھا پریشان کیوں ہو رہے ہو مدینہ کے تھے نا سارے کوئی افریقہ سے تو نہیں آگیا تھا کوئی یہاں ایشیا سے تو نہیں چلا گیا تھا برہ خریر سے تو کوئی نہیں گیا تھا آسٹریلیا سے تو کوئی نہیں آیا تھا مغربی دنیا کا تو کوئی سب مدینہ کے تھے نا مدینہ کے تھے کے نہیں تو یہ تین سو منافق جو نکلے یہ کہاں کے رہنے والے تھے تاریخی سوال ہے نا بھائی تاریخی بات ہے کیا آپ لکھ رہے کہ تین سو منافقین کو لے کہ عبداللہ ابنہ حبید نکل گیا کہ میری بات نہیں مانی کے لیٰذا میں جنگ میں ساتھیں نہیں دوں گا تو بھائی یہ تین سو کون تھے کلاس سے آئے تھے مدینہ کے تھے نا تو پرسنٹیج کیا بنی ہے ہزار میں سے تین سو نکالو سات سو پرسنٹیج بھائی آپ لوگی حساب کتاب بھی کمزور سکول صحیح نہیں گئے تھرٹی پرسنٹ کتنے نکل گئے تیس فیصد بار یہ لشکر جو تھا نمائندی کی کس کی کر رہا تھا مدینہ کے ہر گھر کی کوئی گھر ایسا دیتا جس کا آدمی میدان میں نہ ہو ہے نا تو تیس فیصد مدینہ کے لوگ اس وقت کیا نکلے بھائی بات میں ٹھیک ہوئے گئے بقول آپ کے ہو گئے ہو گئے ہم تو اہد کی بات کر رہے ہیں اہد میں کتنے نکل گئے تھرٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ تیس فیصد نکل گئے منافق کہا انہیں کیا کہا گیا انہیں منافق کہا گیا یہ منافق تھے جو نکل گئے ان کا سردار تھا عبداللہ ابنہ ہو بھائی ٹھیک ہے نکل گئے چلیے چھوڑیے تو بھی ہمارا کہہ لینا دینا اہد کے میدان میں آگئے سب حضور نے لشکر سجایا سجایت ہے نا میمنا محصر قلبِ لشکر مقدمہ زخیرہ سے بنایا اور کوہِ اینین پہ پچاس سپاہیوں کو کھڑا دی کس کی سربراہی میں حضرتِ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ میرا جی چاہتا ہے میں انہوں نے کہوں حضرتِ عبداللہ ابن جبیر سلام اللہ علیہ کیوں ابھی بتا دوں گا ابھی بتا دوں گا کیوں ان کو سردار بنایا پچاس سپاہیوں کو کھڑا کر دیا کہ جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو یہ درہ نہیں چھوڑنا کوئے اہت اور چھوٹا پہاڑے کوئے اینین اس کے درمیان میں درہ ہے کہی ایسا نہ وہ پیچھے سے دشمن آکے حملہ کر دیں اس درہ کوئی نہیں چھوڑنا ہے جنگ کا نتیجہ کچھ بھی جا مان لے عبداللہ ابن جبیر کو اچھے یہ سب جو پچاس کھڑے ہوئے ہیں صحابہ ہیں کے نہیں ہیں ہے نا بھائی آہ جنگ میں سب صحابی ہیں کھڑے ہو گئے جنگ شروع ہوئی الحمدللہ مسلمانوں نے قابو پالیاں ان پر بھاگنا شروع ہو گئے اور اپنے ساتھ جو خواتین لائی تھے جو رات بھر وہاں دف بجا بجا کے گانے سنا رہی تھی تاریخ میں ان کے گانے تک موجود ہیں جو گانہ گایا ہے نا ماشاءاللہ وہ گانہ بھی موجود ہیں نہنو بنات تارک نمشی علن نمارک پورا گانہ لکھا ہے مورخین نے کہ دف بجا دی جاتی تھی جوش دلانے کے لیے وہ گانہ گاتی جاتی تھی ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں نمشی علن نمارک مخملی اس پر راستے پر چلتی ہے آگے بڑھو گے دشمن سے لوگے گلے سے لگائیں گے اور اگر بیدان کو پیٹ دکھاؤ گے تو میں اس طرح تم سے جدہ ہو جائیں گے جیسے ہمیں تم میں کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا پورا گانہ لکھا کمال کا گانہ لکھا صلوات بھی یہ محمد آلے محمد پر سمجھ آ رہی ہے بات چلے نہیں سمجھ میں آئی تو اچھی بات ہے چلیے جناب اب ہوا یہ کہ اب جب صبح یہ میدان ہوئے تو سب دوڑے بھاگیں اب وہ تو توبے بہنتے ہیں نا توب جس کو کہتے ہیں دشداشا توب دشداشا یا اور بھی کئی نام ہیں عربی میں بہت سارے نام ہیں اس کے تو وہ جناب پہلے دیں اب بھاگنے میں وہ تو آڑے آتا ہے لہذا سبرے پائنچے اٹھائے گئے ہاں یہ منظر یہ منظر کشی ہے تاریخ میں یہ منظر ہے کہ پائنچے اٹھا کے دوڑ رہے تھے اور دوڑ رہی تھی سارے آگے آگے وہ تھے پیچھے پیچھے مسلمان اب وہ پچاس درے پر تھے دیکھا کہ میدان صاف مالِ غنیمت جمع ہو رہا ہے ارے بھئی تیہ ہے کہ سارا مالِ غنیمت جمع ہوگا اللہ کا رسول برابر سے باتے گا ہے نا لیکن نہیں تھوڑی سی تھوڑی سی تاریخ کے دے بے سبرہ پن ہوں گے کہ بھئی یہ تو سارا لڑ جائے گا ہم رہ جائیں گے عبداللہ ابن جبہہ نے کہا خبردار اللہ کے رسول نے منع کیا جنگہ نتیجہ کچھ بھی ہو درہ نہیں چھوڑنا لیکن بے چینی بڑھتی گئی ہر تاریخ نے ایک ہی بات لکھی کہ چالیس افراد نے درہ چھوڑ دیا میدان میں دوڑ گئے مال غریبہ جمل کرنے کے لئے چلاتے رہ گئے عبداللہ ابن جبہہ نہیں سنی عبداللہ ابن جبہہ سبیت کتنے افراد رہ گئے دس وہ یوہ پیچھے سے حملہ ہو گیا جب حملہ ہوا تو یہ دس لڑتے رہے اور عبداللہ ابن جبہہ کی سربراہی میں سب نے جان خوربان کر دی سب شہید سب شہید جب تک ان میں سے ایک بھی تھا آگے نہیں بائلن دیا چھوڑو علی کو بس اتنا بتاؤ جن لوگوں نے درہ چھوڑ دیا اور جن لوگوں نے حکم رسول پہ اپنی جان خوربان کر دی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں چھوڑو علی کو چھوڑو علی وہ بات کی بات ہے بس اتنا فیصلہ کر دو ہمیں جو تم نے لکھا ہے وہ بتا دو بعد میں معافی ہوئی نہیں ہے وہ سب بات کی بات ہے بس یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن جبہہ کے ساتھ جن دس لوگوں نے جان خوربان کر دی کس پر حکم رسول خدا پر کہ نہیں اطاعت ہوگی اللہ کے رسول کے حکم کی اور جن لوگوں نے درہ چھوڑ دیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اس کے برابر کون ہوگا جس کے لئے ذنبقار اُتری جس کے لئے جبرائیل کی آواز گودی لا فتا الا علی لا سیب اللہ سمجھ میں آگی بات سوال لے کر نہیں آتے سوال چھوڑ کر آنے دفتر میں رہو دکان میں رہو اسکول میں رہو کالیج میں رہو یونیورسٹی میں رہو کسی طبرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنی نولیج اتنی کر لو کہ سوال چھوڑ کر لو سوال لے کر مت آو سوال یہ بتا جیسے یہ صحابی ہیں کہ نہیں اور جب یہ سب آپس میں برابر نہیں ہو سکتے سرکار نہ برا ماننے کی بات ہے نہ ہم نے برا کہا ہے نہ ہمیں برا کہنے کی ضرورت ہے ہم ہی کیا ضرورت ہیں ہم تو سوال رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سیدھے سیدھے یہ سوالیں بتا دیجئے کہ عبداللہ جبیر کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر کیسے ہوگا وہ کیسے برابر ہوں گے جن کے قدم اکھڑ گئے اور جس کے قدم جمع رہے حالانکہ یقین جاری ہے مورخین نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا مورخ بھی تو بڑا ظالم ہے بھاگ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فرار ہو گئے پہاڑ پہ چڑ گئے ادھر چڑ گئے اتھر چڑ گئے ہم تو ایسی توہن نہیں کرتے بھائی آپ ہی کے مورخین نے لکھا ہے ہم تو بڑے احترام سے کہتے ہیں ہم تو بڑے احترام سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے قدم اکھڑ گئے اب دیکھیں کتنا اچھا درز میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اقب نشینی اختیار کر لیے اسٹریٹیجیکل حکمت عملی کے دور پہ تھوڑی دیر کے لیے اقب نشینی آپ کو مورخ اپنا مورخ پڑیے جا کے کمبخت نے کیا کیا لکھ دیا جاؤ ایف آئی ایرے کڑواؤ تو مر گئے سارے ان کی قبروں میں جاؤ نگالو ان کی ہڈیاں جالاؤ جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا کمبخت ماروں نے گلے ہمارے پڑے ہوئے ہم لوگ ہماری مصیبت کیوئے تم نے اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہوں کہ وہاں کیا 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 حدیثوں کی کتابیں تاریخوں کی کتابیں میں لکھا ابھی جمع کر رہے ہیں جمعان نکھیان یہ سب جمع ہو جائے گا پھر جائے گا کورٹ میں عدالت پیش دیں گے بتا بھی ایف آئی ایر کس کس کی کاٹی کی ہے تو خود بتا دے بتا دے ابن عساق کی کاٹے ابن حشام کی کاٹے خلدون کی کاٹے تبری کی اکتابیں ابن کسیر کی ابن عسیر کی کامل کی اللہ حسیوتی کی کس کس کی کٹوانی بتاؤ سیحہ میں بھی بڑے بڑے نام ہیں سیحہ ستہ میں سے بھی بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے پتا نہیں کیا 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 لیٹی ہوئی عجیب عجیب باتیں لیٹی عجیب عجیب باتیں لیٹی لہذا سب جب ہو رہا ہے میں نے آپ سے کیا کہا اس وقت کوئی میڈیا نہیں دے ہمارے پاس نموے آزار منبروں سے بیق وقت دن میں پانچ بار علی پہ تبرہ ہوتا تھا یہ ہے مشیت کا انتقام شروع تم نے کیا تھا اب قیامت تک نتیجہ بھکتے رہا حیدر 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 یا اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے کسی کو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہم تو قدرت کا قانون بتا رہے ہیں جب شروع کیا تھا جب کیوں نہیں سوچا تھا کہ جب تاریخ کا پیہ الٹا چلے گا تو کیا ہوگا اور پھر یہ ہمارا کام تو ہے ہی نہیں یہ تو مشیت کا کام ہے جس نے ان کی اسمت و طہارت کی گواہی بھی دی اور ذمہ داری بھی دی ہے نا قرآن کیلئے کیا فرمایا اللہ نے لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ سوائے پاک و طاہر لوگوں کہ کوئی اس قرآن کو چھوئی نہیں سکتا انہو لَقْرَانُ قْرَانُ قْرِيمٌ فِي كِتَابِ مَقْنُونَ یہ کتاب پوشیدہ کتاب میں اصل کتاب لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ سوائے پاک و طاہر حقیقت قرآن کچھ اور ہے یہ ظاہرِ قرآن کو دیکھیں نا کوئی بھی اٹھا لیتا ہے نہیں اٹھا لیتا غیر مسلم اٹھاتے نہیں اٹھاتے مشرق بھی اٹھا لیتے ہیں پڑھتے ہیں اعتراض آدمی کے پڑھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں نا ہے نا حقیقت قرآن کچھ اور ہے جیسے اہلِ بیت ظاہری جسم کو تم نے توہین کرنے کی کوشش کی ہے حقیقت اہلِ بیت کیا ہے قرآن کی طرح یعنی گہری باطن ان کی طہارت کو نقصان کیوں نہیں پہتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں زمانت دی قرآن کی زمانت دی قرآن میں اہلِ بیت کی طہارت کی زمانت دی قرآن میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْعِبَا اَنْتُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتُ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا ہے نا ایسے ہی ہے نا وہ اس کا وزن یہ اس کا وزن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ ہے اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُنُ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی ایسے ہی ہے نا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَا يَدَهِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ یہ قرآن کیسی چیز ہے اس میں باطل نہ سامنے سے نہ قف سے داخل ہو سکتا ہے نہ قف سے داخل ہو سکتا ہے نا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَا يَدَهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ نہ خلف سے نہ سامنے سے باطل نہیں گھو سکتا ہے اللہ نے زمانت دی اہلِ بیت کی زمانت کیسے دی ہے بتا رہے ہیں آپ کو آپ جانتے ہیں ہم صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کیسے دی اللہ نے جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا کہاں کہاں جب جبرائیل پریشان ہو کر پوچھتے تھے یا ربی ومن تحت الکسا اے میرے پیدا کرنے والے یہ چادر میں ہے کون ہے نا ہے نا کیوں جبرائیل آپ کو نہیں معلوم کون صبح شام آتا جانا ہے ایک ایک کو پہچانتے ہیں آپ کسی کا جھولا جھولاتے ہیں کسی کو چکی پیسنے میں مدد دیتے ہیں کسی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں وہی کہ آپ سب کو جانتے ہیں آپ سب کو جانتے ہیں پھر یہ سوال کیسا نہیں معصوم ہے جبرائیل غلط بیانی کرے گا نہیں نہیں آنے دیکھ کیوں الگ 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 دیکھتا آپ تک انتا المحمود وحاضر محمد انتا العلا وحاضر علی انتا فاتر سموہ کے ولس وحاضر ہی فاتمتا انتا المحسین وحاضر حسن انتا قدیب علیہ صاحب وحاضر حسن الگ الگ دیکھتا نا مسئلہ کیا ہوا سب کو الگ الگ پہچانتے تھے چادر زہرہ میں جب یہ پانچ نور جمع ہوئے تو ایک ہو گیا نور اپنے کمال کو پہنچ گیا جب نور کمال کو پہنچا مخلوقات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں جبرائیل نہیں کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ نور کس کا ہے اسی لئے مشیط یہ نہیں کہا کہ جبرائیل کیوں سوال کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کون کو نے یہ کیسا سوال کیا آپ نے نہیں مشیط بھی جانتی ہے کہ جبرائیل نہیں پہچانتے جب ہی تو پوچھ رہے یا ربی ومن تحت القصہ تو کیا جواب ملا تھا کیا جواب ملا تھا ہم فاطمت و وابوہا و بالوہا وپنوہا یہ ہے فاطمہ وہ حسان اہلِ بیت کے گیر جو حفاظت کر رہی ہے کہ کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا تشریف کرنے کی ضرورت تو نہیں نہ مجھے بہت گئے نا مطلب تک تفسیر کی ضرورت تو نہیں نہ سمجھ گئے نا فاطمہ کے ذریعے تعریف ہوگا یہ وہ حسار یہ وہ حفاظتی قلعہ کہ فاطمہ کے ذریعے جب تک تعریف نہیں ہوگا حسار نہیں بنے گا جیسے وہاں کلمہ انما کلمہ حسر ہے ایسے اہلِ بیت میں فاطمہ کی ذات حسار ہے یہ فلسفہ ہے یہ حکمت ہے جن کی حدیثیں کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی نا ان کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اب سمجھ میں آیا یہ کسی انسان کا گڑھ ہوا کلام ہوئی نہیں سکتا فاطمہ اور اس کا بابا فاطمہ اور اس کا شہر فاطمہ اور اس کے بیٹے کیوں؟ ان کے علاوہ کسی سے بھی تعریف کرائے جاتا نا چھٹے کو داخل کر دیتے لوگا بلکہ چھٹے ہوئے کو داخل کر دیتے سلامان بینی محمد عالی محمد اب سمجھ میں آیا اللہ حافظ تمام ہوگی بات ہم انہیں نازل کیا ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے حفاظت کر رہا ہے اللہ اہل بیت کی قیامت تک سر پٹکتے رہو ثبوت ثبوت میں دیتے نا آپ کو ثبوت بھی دیتے کہتے ہیں کہ عالم سب شامل چلو بھئی آپ نے شامل کر دیا چلو آپ کی مرضی آپ جس کو مرضی شامل کر دیتے ہیں ہمیں کوئی اطلاع سنے لیکن انسان کو جب معلوم ہوتا ہے نا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے شک میں ہوتا ہے نا دیکھئے ہم جب کہتے نا ضرور پڑھتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ محمد وعالی محمد کوئی شک ہے بھئی آپ بھی تو کہہ رہے ہیں سبیں تو پڑیئے یہی پڑیئے پھر آگے لاہقیں کیوں لگا رہے ہیں آگے سابقیں کیوں لگا رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ محمد وعالی آلہ و و ہے نا کیوں لگا رہے ہو بھئی بھئی سب ہے نا جب سب ہے تو پھر سب لگانے کی ضرورت کیا ہے پس اس کا مطلب خود بھی شک ہے فتانی ہے کے نہیں ہے سیدھی سی بات ہے دو اور دو چار دو اور دو چار والی بات ہے نا سیدھی سیدھی بھئی ہے نا اب بھی اتا ہم بھی اتا پڑھنے آپ کے یہ سب شامیل ہیں ہم کہتے ہیں بھئی پنجلتہ نے بات ختم ہم تو اتنی پڑھنے اللہم صلی اللہم محمد محمد ختم ہوگی بات آپ کہنے ہیں سب شامیل ہم کہنے پا جلو ہوگیا بھئی اسی درود بہنہ لیکن یہ بات میں ہاشیے لگانا بتا رہا ہے کہ سرکار آپ کو ابھی پورا یقین نہیں ہے یقین ہوتا تو یہ ٹکڑے نہ لگا رہے ہوتے یہ ہے فاطمہ 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 ہے سمیٹ رہے ہیں بیان موبائلہ سنتے رہ دیں نا موبائلہ نہیں پڑھ رہا ہے زندگی رہی کبھی موبائلہ میں آئیں گے تو پھر موبائلہ پڑھیں گے ابھی جو صرف ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی آپ سے دو تین منٹ میں ختم ہم بھئی مسائب کی منتل پر آتے ہیں گھڑی امم سلسل اسی لئے دیکھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ظاہرے شبیح برامت ہوں گی اسی حساب سے مجلس کو لے کر چل رہے ہیں لیکن دو تین منٹ آپ کے لئے تھے جنتی سے موبائلے میں ہوا کیا چلو بھئی ہو گیا مذاکرہ ہو گیا مبائلے ہو گیا نہیں مانے ہو کس کی بات نہیں مانے رسول سے کس کی بات نہیں مانے بحث کس سے ہو رہی تھی اللہ کے رسول سے مناظرہ مکالمہ جو ابھی تھا کس سے ہو رہا تھا رسول سے ایسے ہی ہے نا اب بتائیے کیسے ڈٹے وئے لوگ تھے جو رسول کی بات نہیں مانے رسول سے بڑا کوئی آلم فی العالمین ہے اللہ کے بعد عالم میں اس سے بڑا کوئی عالم ہے اس کی بات نہیں مانی تو یہ بھی ایک بات سبق یاد رکھئے کہ نہ ماننے والا رسول کی بات نہیں مانتا مولوی کی کہاں سے مانے گا مانے گا اس نے ہماری کا ماننی بھائی کہتے ہیں بھائی آپ سمجھاتی نہیں سمجھنے والا سمجھتا ہے جس کو جان بوجھ کر نہیں سمجھنا اس کو تو بھائی نبی نہیں سمجھا سکے رسول نہیں سمجھا سکے ایمہ نہیں سمجھا سکے ہم ناچیز گناہگار کا سے سمجھائیں گے جس نے تیہ کر لیا کہ مجھے سمجھنا ہی کہ یہ قلوب احرزہ ان کے دلوں میں کجی ہے بھائی ان کے دلوں میں تیڑا پنے آپ نے دیکھا ہوگا ہر معاشرے میں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ہر معاشرے میں ایسے کچھ ہوتے ہیں کتنی سیدھی بات کرو وہ اس میں تیڑا مطلب ضرور نکالے گا مسئلے ہلو نے برادی پوری بیٹھی ہے سارے مسئلے ہلو کے ادھر سے کہو دے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فلانی تاریخ کو شادی ہوئی تھی فلانے کے بیٹنگی میں گیا تھا اس نے اپنے سمجھی آنے کو تو چائے پلا رہا تھا اور مجھے چائے کو نہیں پوچھا چلو بیگم اٹھوکر دلبر جل لو بھائی نیا چھگڑا کھڑا ہو گیا اب ان کو مناؤ جا کے سمجھی صاحب کو بھائی ارے بھائی اللہ کے واسطے آ جاؤ یہی تو موقع ہوتے نا اپنی اہمیت جتانے کے ایک شادی ایک جنازہ جس نے کبھی فق نہیں پڑی ہو جنازے پہ اس کی فق سن لیا کیجئے خبردار ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہمارے ہیں بھائی تیریاں کا مسئلہ نہیں ہے دین کا مسئلہ ہے تیرے گھر میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا کیا کرتے تھے مردے کے ساتھ کیا نہیں کرتے تھے ہمیں کیا پتا ہم تو وہ مسئلہ بتائیں گی جو شریعت کا ہوگا لیکن اس وقت اس کی اپنی شریعت چلے گی نہیں ایسا نہیں ہو اور ایک شادی میں بھڑا ضرور کرنا ہے ورنہ اپنی اہمیت کیسے پتا چلے گی عزت بھی تو کروانی ہے لہذا کوئی نہ کوئی جھگڑے کا پہلو کتنی سیدھی باتوں نکالنا ضرور ہے نکالیں تاکہ کچھ ہو مردیں نہیں نکالیں گے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہماری خواتین کو کم سمجھائے وہاں بھی پرانے گڑے مردیں نکال نکال کے لاتے ہیں جھگڑے بھئی ایک سے کہ میں تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے ہم بچے تو مزے لیتے تھے بھئی کہ لو بھئی اب ممانی کو تیش آیا بھئی ختم ہو گیا اب چچی کو آیا بھئی اب میری ممانی چچی سن لے ناراض نہ ہو جائے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں بھئی سلوات پہ دیو معلومہ معلومہ کراچی پہنچا تو میرے لیے ایک جھگڑا تیار کھڑا ہے کہ تم نے بجل اس بحث ایک کام کو سلوات بیلی بحمد آلِ بحمد با بات ہے سمجھانے کی تو رسول کی نہیں مانی بات ختم کرتے ہیں اللہ نے کہا بس میرے حبیق بس اوز ہوگی بحث جتنے ضرائع دینے تھے آپ نے دے دیئے فَمَنْحَابْ جَكَ فِيْهَ مِنْبَعْدِ مَا چَعْقَمْنَ اس پر خدشت خائم ہو گئی آپ کو جو دلیلیں دینہ دی 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 علم بھی آگیا نہیں مانتے باپ کی بات تو اب کیا کیا جائے گا فَقُلْ تَعَلُونَ دُوْ عَبْنَانَ وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَ وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَ عَبْدِلْ فَنَجَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَل کہا سکتا ہے جھوٹو پر اللہ کی لانت قرآن مجید میں اللہ جھوٹو پر لانت بھیجتا ہے کہتے ہیں آپ لوگ لانت بھیجتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں لانت اس کا مطلب تُو نے قرآن بھی نہیں پڑھا منافقین پر لانت ہے فاشقین پر لانت ہے فاجرین پر لانت ہے کاظبین پر تو سب سے زیادہ لانت ہے سمجھ میں اب پتہ نہیں کتنوں پر لانتیں پڑھتو سا ہی قرآن مجید میں ہر دو سفے کے بعد تجھے لانتیں مل جائے گی اللہ لانتیں بھیج رہا ہے ہے نا ایسا ہے نا خیر جناب اب جھوٹو پر لانت ہوگی اب میدان میں آ جائیے چلا بھائی لیاو سب کو اب وہ پوری قوم آگئی ان کی اس نے اپنے لوگ کو بتا دیا اب کوئی پرواں نہیں مجھے میار معلوم ہے اس کے عالم نے کیا کہا مسیحوں کے نصارہ کے ہمیں میار معلوم ہے کہ پورے شہر کے ساتھ آتا ہے تو مباحلہ کرنا ہے کرنا ہے ڈرنا نہیں ہے کوئی اکثریت کا روپ ڈھالے تو میدان میں ڈھٹے جاؤ سمجھ لو بدورے لٹھم لٹھا اپنی بات منوانا چاہتا ہے لیکن اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے پھر نہیں پھر مباحلہ نہیں کریں گے کیوں ہلاکت کا میدان ہے نا جھوٹوں پر اللہ کی لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا فریش وہیں ختم تاریخ میں ایک دو مبائل ہے میری ناولی میں ابھی وقت نہیں آپ کو بتانے تو ختم ہو جائے گا لہذا ہلاکت کے میدان میں لیڈر کبھی اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا یہ ہے نا آپ کے میرے بچے کائے کے لیے اپنے بچے تو ما شاء اللہ دوبائی کے لیے پالیں وہ مسٹنڈے جرمنی کے لیے وہ مسٹنڈے لندن کے لیے مسٹنڈے امریکہ کے لیے وہ مسٹنڈے کیلیڈا کے لیے بھئی وہ مر گئے انہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا وزیر اعظم کون بنے گا کون بنے گا تمہارا وزیر اعظم کون تم پر حکومت کرے گا اس لیے ان مسٹنڈوں کی حفاظت ضروری ہے سو گئے میرے ایک دو بھائی ما شاء اللہ اللہ سلامت ہے کہ چھڑیے گا ماں سونے دیجئے آرام سے نیند خراب ہو جائے گی بھئی سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر خمجھ میں آگئی بات اس میدان میں کوئی نہیں بھیجتا آپ نے بچوں کو تمہارے بچے ہیں نا کہے کہ یہ زندہ واد مرزا چلو جاؤ بریانی کا پیکٹ ملے گا نالے لگاؤ ہے نا سواری ملے گی اور جتنا بڑا ہوگا اتنی قیمت لگا دیں گے سو لے کر آئے گا دس ہزار دے دیں گے دو سو لائے گا بیس ہزار دیں گے قوم کا مال ہے نا ہمارے پاس جیسا ہوگا ہمارا ٹاؤٹ اتنی اس کی قیمت لگا دیں گے ہر ایک کی قیمت ہے قیمت یہ لیڈر جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے زبان کی قیمت ہے میڈیا کی قیمت ہے چینل کی قیمت ہے جتنی جس کی قیمت ہے اتنا موں پہ مارو ان بدبختوں کے پھر دیکھو یہ کیسی تمہارے ہاں میں ہاں نہیں کرتے ہے نا سب سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ بس گھبرا نہ جائیں کہیں سلوان بیری محمد آل محمد پر لہذا دوسروں کو اپنے بچوں کو نہیں تو وہ جانتا تھا کہ اگر دنیاوی لیڈر ہے تو دوسروں کے بچوں کو لائے گا اپنے نہیں میں نے کہہ دیا نا اپنے تو پھر لیڈر بنیں گے نا اپنوں کو مروا دیا تو پھر وہ آن کے وزیر آدم کون بنے گا تمہارا ایسا تم ظلم نہیں کرو کہ بار بار کہتے ہیں اپنے بچوں کو لاؤ اپنے کیوں لائے بھائی اپنے بچوں کو تو تمہارا وزیر آدم مغلا کون بنے گا اس کے بعد کون بنے گا وہ آدھے آدھے پاگل جو پیدا ہو رہے ہیں منٹل کیس وہ اسی لئے بن رہے ہیں نا کہ تمہارے وزیر آدم بنے تمہیں کوئی آقل آدمی تو چاہیے نہیں ماشاءاللہ ان کو چاہیے بھی ایسے ہی جو آدھے پاگل ہوں باولے ہوں پتہ ہی نہیں ہوا یہ صحیح بات کر رہا ہے ہوش میں کر رہا ہے یا پاگل بنے میں گرہ کر کیا رہی ہے کہ ایسی چاہیے ہمیں ہمیں ایسی چاہیے باولہ چاہیے سلوات بینجی محمد آل محمد بار چلیے بات ختم بات ختم لیکن اگر الہی رہبر ہوگا تو پہلے اپنے بچوں کو لے کر آئے گا تاریخ ہے تاریخ کوئی میدان ہو الہی رہبروں نے پہلے اپنے بچوں کو رہے جا ہے آج بھی اگر کربلا سامرہ نجف آزاد ہیں کروڑوں سائرین کیلئے تو کیوں اس لیے کہ فتوہ دینے والوں نے پہلے اپنے بچوں کو بھیگا یہ یقین تھا شہادت پر ایک گھر کے ایک گھر کے آیت اللہ محسن حقیم کے گھر کے ایک سو دو شہید بس ایک مثال دے رہا ہوں باقی تصفیریں دیکھتے ہونا جا کے نجف سے کربلا تک ہر دو کھموں کے بعد ایک علم کی تصفیر نظر آئے گی اس لیے اس قوم نے اپنے سر دیئے جانے دیئے کیوں جانتے ہیں جو ہمیں فتوہ دیرے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ حسین کے راستے میں شہید ہونا کتنا بڑا منصب ہے ہے نا ہے نا پس جمع ہو گئی ادھر سے پانچ ہے نا دو جبلوں کے لئے میں نے زحمت دیا آپ کو یہ ساری اچھا یہ بتائی جب حضور یہ پانچ ہستیاں تشریف لائی تو جانتے ہیں آپ کہ معصوم کونین تو پھر بھی ظاہری باطنی دونوں ہجاب ہیں نا ظاہری ہجاب بھی اتنی بڑی چادر تھی دور تک پھیلی ہوئی تھی سر سر باطنی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا باقی چار ہستیوں کو نسارہ نے دیکھا تھا کی نہیں دیکھا تھا روز دیکھ رہے تھے حضور سے ملاقرات ہو رہے تھے سارے صحابہ بھی آ رہے تھے مولا کائنات کے آنے پر کوئی بابندی تھی آ رہے تھے پھر اس نے کیوں کہا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو اپنی جگہ کہا ہے نا تفسیر درہ منصور ایک ہی تفسیر کا نام کافی ان کی بابندی تو ہر جگہ انہیں خود بھی لکھا ہے موبائل سے کہا بھاگنے کی جگہ نہیں موبائل تو ایک ہی کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر حضور اگر یہ چہرے پہاڑوں کو اشارہ کریں گے بھائی وہ چہرے تو نے روز دیکھ نیا کون سا اور جو نیا ہے تُن نے دیکھا کب سمجھ بس دو جملوں کے لئے ذہب دی تھی پہلا جملہ کیا تھا جناب جبریل والا قصہ ہے کتابوں کا علم ہے میں آپ جانتا ابھی تک الگ الگ دیکھا تھا سمجھ آئی بات محمد کو الگ علی کو الگ حسن کو الگ حسین کو الگ جب معصوم کونین ان کے درمیان میں آئیں تو نور کامل ہو گیا جب یہ باچ ہوتاً چلتے ہوئے آ رہے تھے آقب دیکھ رہا تھا کہ نور اپنے کمال کی حالت میں آ رہا ہے یہ ایک جملہ اور بس دوسرا جملہ آپ کی ذہمت تمام سنو کون ہے فاطمہ ابھی بھی جو نہیں سمجھا اس کے لئے آخری بات کرنا ہوں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں سمجھا تو اپنی سمجھ کا علاج کرا نقائش دھونتے ہو نقائش سنو مباحلے میں کوئی بحث ہوئی کوئی مناظرہ کوئی مکالمہ کوئی بات چیت کوئی مباحثہ نہیں وانا کیا فرمائیتا اللہ نے فمن حات چکا فیہ من بعد ما جاکا من لیل فقل تعالو ندعب نانا وانا ناکو نسانا ونسانا وانفسنا وانفس ثلما نبتائی فنجاب لانت اللہ علل قاذبی بس یہ مطلب آپ کے حوالے اے میرے حبیب اب مجھے ذرا سا جانے دیجئے کسی اور وادی میں اس وادی سے میں آپ سے خطاب کروں گا ان الفاظ میں بتاؤں گا آپ کہ کیا ہوا میرے حبیب ساری حجتیں ختم ہو گئی انصاف سے بتائیے کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دیوگی چلی عقلی طور پر فیصلہ کر لیجئے بھئی جبی تو گفتگو کا دروازہ بند کی رائے نا اللہ نے بس گفتگو بند تو جتری ساری نہیں تو جو کون شی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دیوگی دیوگی نا لیکن نا یا مشیع صورات میرے حبی بس بس بہت دلیلیں دے دیا آپ نے بہت حجتیں خائل کر دیا آپ نے اب میں آپ کو وہ دلیل دے کر بھیجوں گا کہ آپ کو کسی گفتگو کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فاطمہ اس حجت بالغہ کا نام ہے کہ جب مباحلے میں آئے تو فاطح مبائلہ کہلائے گی یہ وہ حجت بالغہ ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں کرے گی اس لئے کہ فاطمہ خود ایک دلیل ہے معصومین کا فرمان نہیں سنا نحنو حجت علیکم نحنو حجت اللہ علیکم اور کہیں نحنو حجت علن نحنو حجت اللہ علن نحنو تعبیر الگ الگ باتیں کی اس کے بعد والا جملہ کیا فرماتے ہیں وَفَاطِمَةُ حُجَّتَ علینا اور ہم پر فاطمہ حجت ہے یعنی ہماری صداقت کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ ہم میں ہے جہاں فاطمہ ہے وہیں حجت ہے کیا کیا اس کے گھر کے ساتھ کیا کیا اس کے بچوں کے ساتھ کیا کیا اس کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ جو خود اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑوں تھی ساتھ کیا